ہلو ایوریون آج ایک بہت ہیلڈی اور آسان سی برفی کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے بنانا بہت آسان ہے اور اسے آپ بالکل تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہیلڈی وے میں میں اسے بنانا بتاؤں گی ایسی اس برفی کی اس سے آسان ریسپی آپ کو پوری یوٹیوب میں نہیں ملے گی اس کے لیے آپ ویڈیو کو پلیز پلیز پورا دیکھئے گا اور اس کے بیچ کا جو بچا ہوا پارٹ ہے اس کا کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور سب سے پہلے ہم نے ایک لوکی لے لی تھی اور لوکی بہتی کچھی لوکی آپ لیجئے گا بہت موٹے والی لوکی آپ بلکل مت لیجئے گا کیونکہ اس کے اندر بیز ہوتے ہیں اور وہ بلکل ٹیسٹی نہیں بنتی ہے اب لوکی کو میں نے بلکل پتلا پتلا چھیل لیا تھا اور اس کے بعد اسے میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اور اب اس کا جو بیچ والا سوفٹ والا پارٹ ہے نا اسے ہمیں نہیں یوز کرنا ہے اسے ہم نکال دیں گے جیسے بھی آپ کو کمفرٹیبل ہو آپ بیچ والے پارٹ کو الگ کر دیجئے یعنی سوفٹ والے حصے کو اور جو ہارڈ والا پارٹ ہے یعنی جو حصہ ہے اسے ہی ہمیں یوز کرنا ہے اور یہ جو حصہ سوفٹ والا حصہ بچ گیا ہے اس کی بھی میں نے ایک بہت مجدار سی ریسپی بنائی ہے اس ریسپی کو میں کل اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گی کیونکہ اگر اسی برفیوں کے ساتھ ہی میں اس پارٹ کو بھی ایڈٹ کر کے اگر اس میں ایڈ کرتی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور بہت لمبی ویڈیو آپ بلکل دیکھتے نہیں ہو اس لئے آپ کا بھی ٹائم بچے اور تو میں کل اسے اپلوڈ کروں گی تو آپ ضرور دیکھئے گا اب میں نے جو ہارڈ والا پارٹ ہے اسے قدوکس کے جو بیچ والے ہول ہوتے ہیں نا ان میں سے قدوکس کر لیا ہے اور اب اسے قدوکس کی ہوئی لوکی کو ہم بلکل نہیں نچوڑیں گے نہ ہی اسے پانی میں ڈالیں گے کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے پوشک تتو پانی میں بہ جاتے ہیں اور اب میں نے بلکل تھوڑا سا دو چمچ کے قریب دیسی گھی لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے لوکی کو ڈال دیا ہے اور لو اور میڈیوم فلیم کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہمیں اسے پانچ سے سات منٹ کے لئے بھوننا ہے دیسی گھی میں بھوننے سے اس میں ایک بہت اچھی خوشبو آئے گی اور ہماری جو لوکی کا کچھاپن ہے وہ نکل جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو نچوڑا نہیں ہے اس کا جو جوس ہے وہ اس کے اندر ہی ہے اور وہ جو جوس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا یعنی اس کے اندر ہی پک جائے گا اور اس میں سے جیسے ہی ایک بہت اچھی خوشبو آنے لگے گی تب تک ہمیں اسے پکانا ہے اس میں پانچ سے سات منٹ لگ جائیں گے بھوننے میں اور جیسے خوشبو آنے لگے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ہماری جو لوکی بھون گئی ہے ایسا کرنے سے اس میں بعد میں جب ہم کھائیں گے تو بلکل بھی لوکی کی سمیل نہیں آئے گی اور پانچ سے سات منٹ کے بعد میں نے اس میں آدھا لیٹر کے قریب دودھ ڈال دیا فول کریم دودھ سائیڈ والی گیس پہ میں نے گرم کر کے ڈالا ہے اور یہ ساڑھے چار سو گرام کے قریب سخت والا پارٹ ہمارا بچا تھا اب ساڑھے چار سو گرام لوکی قدو کس کی ہوئی لوکی میں میں نے آدھا لیٹر فول کریم دودھ ڈال دیا ہے اب اسے ہمیں میڈیم سے تھوڑا کم رکھتے ہوئے پکانا ہے میں نے اس میں آدھا لیٹر دودھ لیا ہے ساڑھے چار سو گرام لوکی میں کیونکہ میں بعد میں اس میں ملک پاوڈر ڈالوں گی اگر آپ ملک پاوڈر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک لیٹر فول کریم دودھ لینا پڑے گا اور پھر آپ کو بلکل لو فول کریم پہ پکانا پڑے گا اور سوری لو فول کریم پہ نہیں پھر آپ میڈیم فول کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا دودھ زیادہ ہوگا تو اسے ریڈیوس کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا اور یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ میں جو ہمارا آدھا لیٹر دودھ تھا وہ ختم ہو گیا ہے میں نے میڈیم اور لو کے لو فول کریم کے بیچ میں رکھتے ہوئے سے پکایا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی یہ بلکل گاڑا ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں سو گرام کے قریب چینی ڈال دی ہے اور اسے زیادہ چینی آپ مد ڈالیے گا جیسے ہی چینی ہم اس میں ڈالیں گے تو یہ تھوٹا سا لکی ویڈیو ہو جائے گا اور اسی ٹائم پہ میں اس میں ڈال دوں گی پچاس گرام کے قریب ملک پاوڈر اور اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر دیں گے کیونکہ چینی کا جو لکوڈر بنا تھا نا اسی میں ہمارا ملک پاوڈر بھون بھی جائے گا اور اچھے سے اس میں مل بھی جائے گا اب ہمیں صرف چار سے پانچ منٹ کے لیے سے اور چلانا ہے اگر آپ ملک پاوڈر کے ساتھ اسے بنا رہے نا تو یہ پندرے بھی اس منٹ میں بن جاتا ہے لیکن اگر آپ ایک لیٹر دودھ لے کے بنا رہے ملک پاوڈر نہیں ڈال دے تو اسے بنانے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور اگر آپ اسے بلکل لیکن آپ کو دھیان دکھنا ہے گی جو گیس کی فلیم ہے اس کا بہت دھیان دکھنا ہے اگر آپ اسے فل فلیم پر بنا دیں گے تو ہمارے جو لوکے وہ کچھی رہ جائے گی تو یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے بعد ہمارا ملک پاوڈر اس میں مل گیا ہے اور جو لوکی ہے اس نے کڑھائی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے بس ہمیں اسے اتنا ہی پکانا ہے اسے زیادہ ہمیں اسے نہیں پکانا ہے اور اب میں نے گیس کی جو فلیم ہے اسے بند کر دیا ہے لیکن میں اسے ایک منٹ کے لیے چمچ کے ساتھ اور چلاوں گی کیونکہ یہ کڑھائی بہت گرم ہے اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے سے جل جائے گا اور چار سے پانچ منٹ کے بعد یہ ہلکی سی تھنڈی ہو جائے گی تو پھر میں یہاں پہ ایک دھالی لے لوں گی کیونکہ میں اس کی برفی جمع رہی ہوں اگر آپ ہلوے کے طور پر کھانا چاہتے ہیں اس میں ڈرائی فروس ڈال کر اور ایڈیٹیز کھا سکتے ہیں پر میں اس کی برفی جمع ہوں گی اس لیے میں نے اسے ایک منٹ اور اچھے سے چلا لیا ہے بینہ گیس جلائے کیونکہ یہ جو کڑھائی تھی بہت گرم تھی اسی میں ہلکا سا ٹائٹ اور ہو گیا ہے اب میں نے ایک دھالی لے لیا اس کے اندر تھوڑا سا دیسی گھی لگا لیا ہے اور اس میں میں اس مکسٹر کو ٹرانسفر کر دوں گی کیونکہ میں اس کی برفی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں اس کو چوکور فیلاؤں گی تاکہ جو برفی کے پیسز ہیں وہ بڑیہ سے نکلیں اور زیادہ پیسز نکلیں تو اسے چھوٹی چمز کی مدد سے ہم بہت اچھے سے چوکور کر لیں گے اور اسے ہمیں بہت پتلا نہیں فیلانا ہے تھوڑا موٹا ہی فیلانا ہے اور فیلانے کے بعد اسے آپ جیسے یہ دس پندر منٹ اسے ہو جائیں یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے تو آپ اسے ڈھک کر فریج میں رکھ دی جائے گا صرف آدھا گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد اس کے پیسز کاٹیے گا اور آپ اس برفی کو بنا کر ایک بار ضرور کھائیے گا یہ دیکھیں میں نے اسے آدھا گھنٹے کے بعد باہر نکال لیا یہ بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہوئی ہے اسے ہم منچاہے پیسز میں کٹ کر لیں گے آپ اس ریسپی کو ایک بار بنا کر ضرور کھائیے گی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آپ نے دیکھا میں نے اس میں کوئی بھی کلر نہیں ڈالا ہے کلر ڈالنے سے ہوگا کیا صرف اس کا جو کلر ہے وہ گرین ہو جائے گا دکھنے میں اچھا لگے گا لیکن ٹیسٹ تھوڑا نا کلر سے اچھا ہوتا ہے میرے احساسے تو کلر ڈالنے سے ٹیسٹ خراب ہی ہوتا ہے اور جب ہم اسے بہت ہی ہیلڈی وے میں بنا رہے ہیں تو بھار کا گند لا کر اس کے اندر کیوں ہی ڈالنا تو اسے بینہ کلر کے ہی آپ بنائیے گا یہ کھانے میں بہت بڑیا لگتی ہے اور جیسے جیسے اس کی ایک بائٹ آپ لیں گے آپ کو بہت ہی ٹیسٹ لگے گی اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو اس برفی کا ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ آنکھ بند کر کے کسی کو یہ برفی کھلائیں گا تو کوئی بتا ہی نہیں پائے گا کہ آپ نے اسے لوکی سے بنایا ہے اور اس کا اندر کا ٹیکسٹر دے گی بہت بڑی بڑی برفی ہماری بن کر تیار ہوتی ہے اور یہ بہت آسان ریسپی ہے اسے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہم نے اس میں بہت کم چینی کا استعمال کیا ہے اور بینا بلک پاورڈر کے کیسے بنانا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس لئے آپ بنائیے اور انجوئی کیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کل جو میں اس کے سوفٹ والے پارٹ کی ریسپی اپنے چینل پر اپلوڈ کروں اسے بھی ضرور دیکھئے گا